السلام علیکم ناظرین انشاءاللہ جلدی ماہ مبارک کے دن ہمیں نصیب ہوں گے یہ وازیم مینہ ہے جس میں ہماری رہنمائی کے لئے قرآن کا نزول ہوا یوم الفرقان یعنی حق اور باطل میں فرق کرنے والا بدل کا واقعہ بھی اسی مینے کی سترہ تاریخ کو پیش آیا اور کھانے کعبہ میں سے بوتوں کا صفایہ یعنی فتح مکہ بھی اسی مینے کی بات ہے رمضان کے تعلق سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیثوں میں ہمیں کئی باتیں بتائی جیسے کی اس مینے میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں جہنم کے دروازے بند اور شیطان کو قید کیا جاتا ہے جو کوئی ایمان اور اعتصاب کے ساتھ روزے رکھے ان کے پچھلے سارے گناہ ماف ہو جاتے ہیں فرض کا ثواب ستر گناہ برا دیا جاتا ہے اور نفل کا ثواب فرض جتنا ملتا ہے قیامت کے دن روزہ اور قرآن ہمارے لئے سفارش کریں گے اور ان کی سفارش قبول کی جائیں گی اور بھی بہت ساری فضیلتیں اس مینے کی ملتی ہیں اس برکت والے مینے میں اللہ کی رحمتیں تو بے پناہ برستی ہیں لیکن اس سے فائدہ اٹھانے کی ذمہ داری ہم پر ہے بارش تو سب جگہ برستی ہیں لیکن سمندر جتنا پانی جمع کرے اتنا پانی ندی نہیں جمع کر پاتی ندی جتنا پانی جمع کرے اتنا تالاب نہیں کر پاتا اور بنجر زمین یا پھتر کو تو کچھ بھی نصیب نہیں ہوتا ہم انسانوں کی بھی مثال کچھ اسی طرح کی ہیں صیرت میں یہ بات بھی ملتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو اس مینے کے لئے پہلے سے تیاری کرنے پر زور دیتے تھے آئیے کچھ اس طرح کی کوشش ہم بھی کریں انشاءاللہ بروز سنی چار چار میں رات نو بجے جامعہ مسجد کلیان کے پہلے منزل پر استقبال رمضان یعنی ویلکمینگ در رمضان کے ادوان سے پروگرام رکھا گیا ہے جس میں جناب زفر انساری ہماری رہنمائی کریں گے آپ سب سے کثیر تعداد میں شرکت کی درکاست ہے مقام کے بھار کے افراد کے لئے اور خصوصاً خاتین کے لئے انشاءاللہ یہ پروگرام یوٹیوب پر لائیو کیا جائیں گا ہمارے چینل یوٹیوب ڈاٹ کوم سلیش آئی کے سی کلیان کو سبسکرائب کریں یہ اطلاع اپنے دوستوں اور رشتہ دارے تک بھی پہنچا ہے جزاکاللہ خیر السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ